لوگو فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشیل عباس اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جینز کے بزنس کے بارے میں دوستو ہم نے گارمنٹس بزنس کی ایک ویڈیو سیریز شروع کی ہے جس میں ہم بات کرنے والے ہیں مختلف قسم کے گارمنٹس کے بزنس کے بارے میں مثلا آپ کس طرح لیڈیز گارمنٹس کا کام کر سکتے ہیں کس طرح جنٹس گارمنٹس کا کام کر سکتے ہیں اس کے بعد ہول سیل میں کام کس طرح کیا جا سکتا ہے ریٹیل کا کام ہے فیکٹری کس طرح لگائی جا سکتی ہے اسی طرح ہم بات کریں گے کہ کس طرح آپ اپنے کپڑے کے بزنس کو مزید گرو کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو سیریز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور آج کی جینز کی جو ویڈیو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کے ڈیریکلی اس بات پر آتے ہیں کہ اگر آپ کو جینز کا بزنس کرنا ہے تو آپ کے پاس دو رستے ہیں یا تو آپ کو جینز خرید کر بیچنا ہوگی یا پھر بنا کر بیچنا ہوگی دوستو اگر آپ ریڈی میٹ جینز یعنی بنی بنائی جینز لیتے ہیں اور اس کو آگے سیل کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کو یہ کہاں سے ملیں گی دوستو اس کے تین رستے ہیں یا آپ اس کو کسی سپلائر سے لیں اس کے علاوہ یا آپ کسی فیکٹری سے رابطہ کریں یا پھر ہول سیل مارکٹ میں جائیں دوستو سب سے بیسٹ آپشن ہول سیل مارکٹ کا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر جو سپلائرز ہوتے ہیں وہ بڑے آرڈرز فیکٹری سے تیار کرواتے ہیں اس لیے وہ سستے داموں تیار کرواتے ہیں اور سستے داموں ہی چیز کو آگے سیل کرتے ہیں دوستو اگر آپ لاہور کے بارے میں مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انارکلی میں محافظ پلازا خالد سینٹر اسی طرح سوہیل سینٹر یعنی اس طرح کے مختلف پلازاز ہیں انارکلی میں جہاں سے آپ ہول سیلر سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کریم مارکٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو مختلف پلازاز میں فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلورز پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اکثر ہول سیل کا کام دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر دوسرے شہروں میں رہتے ہیں تو کراچی، فیصلہ باد، راولپنڈی مطلب ہر شہر سے آپ کو آپ کے مقصد کا سامان مل جائے گا دوستو اب ہم آتے ہیں دوسرے رستے کے طرف یعنی اگر آپ نے جینز خود تیار کر کر بیچنی آئے تو یہ کس طرح ہوگا سب سے پہلے آپ کو جینز کے لیے کپڑا درکار ہے دوستو وہ کپڑا کہاں سے ملے گا اگر آپ لاہور شہر میں رہتے ہیں تو دوستو آپ کپڑا لنڈا بازار سے فیروزپور روڈ سے کریم پارک مونی روڈ سے اسی طرح لاہور میں مختلف جگہوں سے لے سکتے ہیں دوستو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کبھی بھی کوئی بزنس کرنا ہے تو آپ کو بجائے گھر پہ پیٹ کر صرف آن لائن ریسرچ کے بجائے مارکٹ میں آنا چاہیے اور مارکٹ میں آ کر خود ریسرچ کرنی چاہیے کیونکہ آپ کو مارکٹ میں وہ لوگ ملتے ہیں یا ایسے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے خود دنیا دیکھی ہوتی ہے جو خود ایسے بزنسز کے ساتھ انٹیکٹ رہے ہوتے ہیں تو دوستو وہ آپ کو بیٹر انفرمیشن پروائیڈ کر سکتے ہیں بجائے انٹرنیٹ کے تو دوستو ابھی چونکہ ہمارے ہاں انٹرنیٹ پہ اتنی زیادہ انفرمیشن موجود بھی نہیں ہے اور نہ ہی ایسے لوگ جو زیادہ جانتے ہیں وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں تو دوستو بہتر یہ ہے کہ آپ خود مارکٹ میں آئیں اس کے علاوہ دوسری بات آتی ہے کہ آپ نے جب کپڑا خرید لیا ہے تو آپ اس کی سٹیچنگ کی طرف جائیں گے دوسرا سٹیپ اس کی سٹیچنگ ہوگا تو دوستو اس کی سٹیچنگ دو قسم کی ہوتی ہے ایک ایکسپورٹ لیول کی سٹیچنگ ہوتی ہے اور دوسری سٹیچنگ ہوتی ہے لوکل اگر آپ لوکل لیول کی سٹیچنگ جاتے ہیں تو وہ کارہانیں ہر جگہ لگے ہوئے ہیں مثال کی طور پر آپ کو وہ کارہانیں لاہور میں تقریباً ہر جگہ پر مل جائیں گے آپ کو بند روڈ پر مل جائیں گے آپ کو فیروزپور روڈ پہ ملیں گے لنڈے میں ملیں گے انارکلی میں بھی مل جائیں گے دوستو اسی طرح مختلف جگہ پر لوکل کارہانیں لگے ہوئے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں ایکسپورٹ لیول کے کارہانوں کی تو دوستو جو ایکسپورٹ لیول کے کارہانیں تو دوستو وہ فیروزپور روڈ پہ آپ کو ملیں گے بند روڈ پہ ملیں گے انڈسٹریل ایریا میں آپ کو مل جائیں گے دوستو میں نے لاہور کی انفرمیشن تو آپ کو دے سکتا ہوں مگر میں آپ کو پورے پاکستان کی ہر شہر کی انفرمیشن پروائیڈ نہیں کر سکتا اس لئے آپ اپنے الگ سے شہر کی انفرمیشن خود حاصل کریں گے دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نیکس لیول کے آپ کو سٹیچنگ کے بعد کیا کرنا ہے یا سٹیچنگ کی کاؤسٹ کی بات کرتے ہیں دوستو پر جو جینز ہوگی پر جینز آپ کو جو اس کا کپڑا آئے گا وہ تقریباً ڈائی سو سے تین سو روپے کے درمیان آپ کو پڑے گا اس کے علاوہ آپ کو جو سٹیچنگ کاؤسٹ پڑے گی وہ ہوگی ستر سے اسی روپے کے درمیان یا ستر سے سو روپے کے درمیان اور دوستو اگر آپ ایکسپورٹ لیول کے سٹیچنگ چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک سو بیس ایک سو تیس روپے سے اوپر نہیں ہوتی اگر آپ کا بڑا آرڈر ہے تو سو روپے کے اندر اندر آپ کو سٹیچنگ کی سرویسز مل رہی ہوتی ہیں دوستو اسی طرح جب آپ کام میں انٹر ہوں گے یا مارکٹ میں انٹر ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کپڑا بھی تین سے چار قسم کا ہوتا ہے جینز کے کپڑے کی مختلف گریڈز ہوتے ہیں اگر ہم ایک قسم کے کپڑے کی بات کریں جو اے لیول ہوتا ہے وہ فل نیٹ کپڑا ہوتا ہے اس کے علاوہ بی ٹائپ کپڑا جو آ جاتا ہے اس میں پھر وہ بھی پیڑ ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کپڑے میں کوئی نشان ہوں گے یا کپڑے میں کوئی دا ہوں گے یا کپڑے میں ٹک پڑے ہوں گے تو دوستو وہ آپ کو چیک کر کے کپڑا جینز کی کٹنگ کاٹنی پڑتی ہے اس کے علاوہ جو سی کلاس جو کپڑا ہوگا وہ اس سے بھی نیچلا لیول ہوگا اور وہ اس سے بھی سستا ہوگا دوستو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس لیول کی جینز بنانی ہے اور کس لیول کا بزنس کرنا ہے اور کس جگہ پہ اس کو سیل کرنا ہے دوستو اسی طرح اگر آپ ایک جینز سیار کرتے ہیں تو لوکل لیول کی جینز آپ کو پڑ جاتی ہے ساڑھے تین سو سے چار سو روپے کے درمیان جس کی بعد میں ہول سیل پرائس چھ سو سے ساڑھے چھ سو اور اس کی ریٹیل آٹھ سو سے نو سو یا ہزار روپے تک ہوتی ہے دوستو اسی طرح اگر آپ ایکسپورٹ لیول کی جین بناتے ہیں تو اس کی کسٹ آپ کو چھ سو سے ساڑھے چھ سو اور سات سو روپے تک پڑتی ہے جس کی ہول سیل آپ آٹھ سو سے نو سو تک کرتے ہیں اور اس کی جو ریٹیل ہوتی ہے وہ آگے پھر بارہ سو سے پندرہ سو اور اس سے اوپر جا کے پچی سو تک بھی جاتی ہے اور اگر آپ بڑے برینڈز کو اپنا کسٹمر بنا لیں آپ ایکسپورٹ لیول کی جینز کو تیار کریں اس کی باریکیاں جانیں اس میں ایکسپرٹ بنیں اور بڑے برینڈز کو اور بڑے سٹورز کو جو کہ مثال کے طور پر کریم بلاک میں یا کریم مارکٹ میں جو بڑے جو سٹورز ہیں یا ڈی ایچے میں جو بڑے سٹورز ہیں یا جو ایمپوریم مال میں جو بڑے مالز میں جو بڑے سٹورز ہیں جو کہ سیل کرتے ہیں کپڑے اگر آپ ان کو اپنا کسٹمر بنا لیتے ہیں تو دوستو وہ آپ کو اچھے ریٹنز بھی دیتے ہیں ان کی پرائسز بھی اچھی ہوتی ہیں مین پارٹی کی یہ بھی ایک بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ آپ کس قسم کی پارٹیز کو مال ڈیلیور کر رہے ہیں اگر آپ اچھی پارٹیز کو مال ڈیلیور کر رہے ہیں تو آپ کو پیمنٹز آن لائن آن ٹائم مل جاتی ہیں اور اسی طرح اگر آپ کسی عام لوگوں کے ساتھ اور عام پارٹیز کے ساتھ جو لوکل مارکٹ میں کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے مارکٹ میں آنا ہوگا مارکٹ میں اترنا پڑتا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کی لوگ ہیں کس طرح کی پارٹیز ہیں بجائے فوراں سب سے پہلے مارکٹ میں اترتے سال ہی آپ اپنا بزنس کریں یا ایک بڑی انویسمنٹ کے ساتھ شروع کریں اس سے بہتر ہے کہ آپ کچھ عرصہ کسی اور دکاندار کے ساتھ کسی فرم کے ساتھ کسی کمپنی کے ساتھ لگائیں اور آپ سیکھیں کہ کام کو کس طرح کیا جاتا ہے پہلے کام کو سیکھیں اس کو سمجھیں اس کی باریکیوں کو سمجھیں اس میں دیکھیں کہ کہاں پہ لاؤس ہو سکتا ہے کہاں پہ آپ زیادہ پروفٹ کما سکتے ہیں کس فیلڈ میں زیادہ مارجن ہے کس فیلڈ میں لوگ کم ہیں کس فیلڈ میں کمپیٹیشن زیادہ ہے ہر باریکیوں کو مارکٹ میں اترنے کے بعد سمجھا جا سکتا ہے دوستو یوٹیوب پہ بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے آپ بزنس نہیں کر سکتے یہ آن لائن بزنسز بڑے فیسینیٹنگ ہیں اور بے شک ان کے ٹرنڈز آہستہ آہستہ بڑھیں مگر ہمارا کنٹری ابیوس لیول پر نہیں پہنچا ہے کہ ہم ٹوٹیلی بزنسز کو آن لائن کی طرح شفٹ کیا جا سکے دوستو بہتر ہے کہ آپ مارکٹ میں اتریں آپ اپنی شاپ اوپن کریں اپنے ایک سپلائر بنیں ایک کارہانے دار بنیں اس کے بعد آپ چیزوں کو ای کامرس کی طرف لے کر جا سکتے ہیں آپ اپنی جینز کو ای سٹور پر اپنے جو آن لائن سٹور ہے آپ اس پر سیل کر سکتے ہیں میں کبھی بھی ای سٹور کی یا ای کامرس کی ویلیو کو ڈی ویلیو ایٹ نہیں کرتا یا اس کے بارے میں کبھی بھی میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی طرف نہیں آنا چاہیے لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آج جو انارکلی والا جو دکاندار ہے یا کریم مارکٹ والا دکاندار ہے یا جو لنڈے والا دکاندار ہے کیوں وہ مہینے کا اس کا ریوینیو پندرہ سے بیس لاکھ ہے جبکہ ایک ای کامرس کے سیلر کا ریوینیو آٹھ سے دس لاکھ بھی نہیں ہے تو دوستو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا ہمیں یہ ایک دو تین لاکھ والی ذہنیت کو ختم کرنا ہوگا اگر ہمیں امیر بننا ہے اگر ہمیں اوپر آنا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح اپنے کام کو لاکھوں سے کروڑوں میں لے کر جا سکتے ہیں دوستو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح گروہ کر سکتے ہیں کس طرح ہم ایکسپورٹ کی طرف آ سکتے ہیں ہم کس طرح ایک بڑے لیول کا کام کر سکتے ہیں کس طرح ملٹی نیشنل لیول کی کمپنیز کے ساتھ کام کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں موٹیویشن چاہتے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اللہ حافظ